بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نمبر اس وقت پارلیمان کے ہمیں کیا بتا رہے ہیں اس کی تفصیل بھی شامل کریں گے آج کی اس نشست میں اور پھر سپریم کور پاکستان سے اس وقت کیا خبریں آ رہی ہیں اس کیس کو لے کر خاص طور پر اس وقت جب تین اکنی بینچ جس میں جسٹس اتر منیلا اور جسٹس منصور علی شاہ اور پھر جسٹس محمد مزر جو ہیں اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں ویورز اس کے ساتھ ساتھ باکستان طریقہ انصاف کا نو مئی کے حوالے سے جو اعلان ہے پارٹی کی قیادت کے حکم کے تناظر میں یہ اعلان کیا کیا گیا اس کا حال وال بھی آج کی نشست میں آپ کے سامنے رکھیں لیکن ویورز سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ شباز شریف سارے کا سارا گندھم سکینڈل کا ملبا جو ہے وہ سابق سیکریٹی فوڈ ان سیکیورٹی اور نگران حکومت پر ڈال رہے ہیں سابق نگران وزیعظم ملبا کتے کی خوراک پر ڈال رہے ہیں اور سابق نگران وزیر برائے فوڈ ان سیکیورٹی نے سارے کا سارا ملبا پاکستان کی بیروکرسی پر ڈال دیا اور آخر میں وہی بیروکرسی اس سکینڈل کی تحقیقات کر رہی ہے اصل جواب آپ کو کوئی نہیں دے رہا بلکہ کمال یہ ہو گیا ہے کہ شباز شریف چپ ہیں اور چار مارچ کو ان کے وزیعظم بننے کے بعد اکتیس مارچ تک گندم کیسے امپورٹ ہوتی رہی کاکر صاحب چپ ہیں ملک میں وافر مقدار میں گندم کے وافر زخیرے موجود ہونے کے باوجود گندم کیسے باہر سے آتی رہی اور بیروکرسی جو ہے وہ ادھر ادھر جو ہے وہ آپ کو دھوڑتی ہوئی نظر آئے گی موجودہ حکومت کے دور میں ابھی جی گندم کی درامت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا اور اس وقت وزیعظم شباز شریف جو وزارت فوڈ ان سیکیورٹی کے انچارج وزیر تھے یعنی تین اپریل کو رانت تنویر کو وزارت فوڈ ان سیکیورٹی کا کلمدان دینے سے پہلے وزارت کے انچارج خود شباز شریف صاحب تھے لیکن وہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر انکواری ہوگی تو کیا وہ اپنی کرسی سے سطیفہ دیں گے اس سکینڈل میں ذمہ داری چونکہ ان کے اوپر آ رہی ہے اور یہ ان کی پیشاورانہ کہیں یا بڑے عہدے پر بیٹھ کر غفلت کہیں جس کے نتیجے میں پاکستان کا کسان جو ہے وہ آج پیس رہا ہے وزیعظم گندم درامت معاملے پر سیکیورٹی فوڈ کو او ایس ڈی پہلے ہی بنا چکے ہیں اور پھر گندم امپورٹ کا آخری جہاز جو ہے وہ اکتیس مارچ کو پاکستان پہنچا تھا جب سات لاکھ ٹن گندم درامت کی گئی اگر اکتیس مارچ کو فوڈ سیکیورٹی کا کلمدان وزیعظم شباز شریف کے پاس تھا تو پھر وہ اس سارے معاملے سے لایلم کیسے ہو سکتے ہیں اور سیکیورٹی فوڈ سیکیورٹی محمد عاصف کو ان کے اہدے سے گندم سکینڈل کے منظر عام پر آنے کے بعد اس بنیاد پر کیسے ہٹا سکتے ہیں کہ انہوں نے وزیعظم کو بروقت آگاہ کیوں نہیں کیا اور مارچ میں آخری جہاز آنے کی حد تک تو پھر وزیعظم خود اس کے ذمہ دار ہیں لیکن وہ پبلکلی کبھی بھی اس بات کا کنفیشن جو ہے وہ نہیں کریں گے معاملہ گھوم پھر کر شباز شریف کے گلے پڑھ آئے اور شباز شریف صاحب کو بڑا دل کرنا چاہیے آگے آئیں قوم سے معافی مانگیں اور کہیں کہ جناب یہ غلطی جو ہے وہ مجھ سے ہوئی اور میں اپنی کرسی سے جو ہے وہ الگ ہوتا ہوں اور میں اس کرسی پر بیٹھنے کا اہل نہیں ہوں ویورز ایک میں ٹائم لائن اس گندم سکینڈل کی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں چونکہ کچھ انتہائی اہم پیپرز باہر آئے جس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ گندم سکینڈل کیسے شروع ہوا پاکستان کی نگران حکومت اس سے پہلے پی ڈی ایم کی حکومت جسے شباز شریف صاحب لیڈ کر رہے تھے اور ان کے اتحادی وہی پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو پالیبان میں کھڑے ہو کر اس سکینڈل کے بارے میں آپ کو ویسل بلوڑ کا کام کرتی بھی تو نظر آئے گی لیکن یہ بھی پارٹنر ان کرائم ہے پہلی حکومت میں نگران حکومت میں اور اب جو حکومت بنی ہے جس میں اب یہ آٹھ وزارتیں لینے کے خواب جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ویورز دستاویزات کے مطابق دس لاکھ ٹن گندم درامت کرنے کی سمری شباز شریف کی پی ڈی ایم حکومت میں سامنے آئی یعنی ان کا یہ آخری مہینہ تھا جب یہ سمری منظور کی گئی اور تیرہ جولائی دوہزار تئیس کو فوڈ سیکیورٹی کے وزیر تارک بشی چیما نے دس لاکھ ٹن گندم کی سرکاری طور پر خرید دیں کی سمری منظور کی اور یہ چیما صاحب وہی ہیں جنہوں نے عمران خان کی حکومت کو گرانے میں ایک بہتی بنیادی کردار دا کیا اور جو چودیوں کا خاندان ہے اسے توڑنے میں بھی انہی چیما صاحب کا ہاتھ تھا اب آپ کو پر چل گیا ہوگا کہ یہ کس کے علاقار تھے اور انہوں نے اس کٹسی پر بیٹھنے کے بعد پاکستان کی عوام اور کسان کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا ویرز گندم کو سٹریڈیجک زخائر کے طور پر لانے کا فیصلہ ہوا مگر آٹھ اگست دوہزار تئیس کو ای سی سی نے سمری کو موخر کر دیا نگران حکومت میں یکم ستمبر دوہزار تئیس کو سمری وزیعظم ہاؤس بھیجی گئی اور چار سپتمبر دوہزار تئیس کو وزیعظم انوارالحق کاکر نے بطور فوڈ سیکیورٹی وزیر سمری کے منظوری دے دی اگر غلطی آپ سے نہیں ہوئی تو کاکر صاحب ضرور بتائیں کہ یہ غلطی آپ سے کون کروارا تھا کیا آپ بھی کسی کی پراکسی ہیں اور اس کٹسی پر بیٹھ کر کسی اور کے لیے کام کرتے رہے اور یہ بھی قوم کو بتائیں کہ آپ پراکسی کے ساتھ ساتھ کس کے فرنٹ بین تھے جو ملک کے کسانوں کے ساتھ یہ مل کر آپ نے اس حکومت اور پشلی حکومت کے ساتھ جو ہے یہ ظلم کیا نگران وزیعظم کو بھیجی گئی سمری میں آٹے کی قیمت پانچ ہزار چھ سو روپے من بتائی گئی جس کے بعد وزیعظم ہاؤس سے سرکاری اور پرائیوٹ سیکٹر کو شامل کرنے کی ہدایت کی گئی یہاں سے ویورز خرابی جو شروع ہوئی چونکہ وہاں پر کوئی نہ کوئی آپ کا پیار کرنے والا بیٹھا ہوگا لوٹو پاکستان کو اور یہ موقع جو ہے وہ ہاتھ سے جانے نہ پائے بارہ سپٹنبر دوہزار تئیس کو گندم درامت کی سمری دوبارہ ای سی سی کو بھیجی گئی مگر وزارت خزانہ نے گندم سرکاری طور پر خریدنے کی حمایت نہیں کی اور کہا کہ پرائیوٹ سیکٹر کو اس میں انوالف کریں اور وہ بہتر انداز میں درامت کر سکتا ہے ویورز یہ وہ غلطی تھی جو حکومت نے کی اور یہاں سے بدنیتی اس حکومت کی جو ہے وہ آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئے گی کہ آپ نے پرائیوٹ سیکٹر کو انوالف کیا اور پرائیوٹ سیکٹر میں ان کے پیار کرنے والے بیٹھے ہوں گے فرنڈ مین ہوں گے جنہوں نے یہ گندم پاکستان میں سبسیڈائز قیمت پر جو ہے جو ٹیکس تھا معاف کروا لیا اور منگوائی آپ کو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات جو ہے وہ ضرور یاد کروا دوں کہ مران خان کی جھنگیر ترین صاحب سے لڑائی کیا تھی کہ انہوں نے آور انوائسنگ کی غلط انوائسنگ کرتے رہے مشینیں جو ہیں چینی جو ہے کم بناتی تھی لیکن اس کو زیادہ دکھایا گیا اور پھر سبسیڈائز جو قیمت تھی اس کے اوپر اس چینی کو جو ہے آپ نے باہر بھیجا اور پھر آپ حکومت سے بھی سبسیڈی لے رہے تھے تو یہ وہی کام ہوا جس کے اوپر آپ نے ماضی میں جھنگیر ترین اور عمران خان کو جو ہے تنقید کا نشانہ منایا خیر عمران خان نے تو انکوائری کی اور ان کو پارٹی سے نکال دیا لیکن اصل کیا دھرہ جھنگیر ترین صاحب کا تھا مگر ویورز آگے کیا ہوتا ہے 23 اکتوبر 2023 کو ای سی سی نے گندم سرکاری طور پر درامت کرنے کی سمری منظور کی دستاویزات جو ہیں وہ بتاتی ہیں کہ 24 نمبر 2023 کو ٹریڈ کارپوریشن آف پاکستان ٹی سی پی نے گیرہ لاکھ ٹن گندم برامت کرنے کا ٹینڈر دیا یہاں سے ٹینڈر چلا گیا اور پھر آگے جو ٹویسٹ آئے نا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے ٹی سی پی کے دو ٹینڈر دینے پر بھی کوئی بولی نہیں لگی ٹینڈر بھر دیئے لیکن بولی نہیں لگتی اور گندم پرائیوٹ سیکٹر کو برامت کرنے کی اجازت دے دی گئی آپ نے دنیا کو دکھانے کے لیے ٹینڈر کھولے لگن پتا یہ چلا کہ پہلے سے کمپنیز جو ہیں وہ لائنپ ہوئی تھی جن کو یہ آپ نے ٹینڈر دیئے اور اس کے بعد گندم کی جو ہے وہ خریداری شروع ہو جاتی ہے ویرز آپ کو یہ بتا دیں کہ 17 دسمبر تک 12 لاکھ ٹن گندم ملک میں آ چکی تھی اور دستاویزات یہ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد 19 دسمبر 2023 کو بورڈ کا اجلاس ہوا جس میں اچانک مزید 15 لاکھ ٹن گندم درامت کرنے کی اجازت دے دی گئی اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اجلاس میں یہ بتایا گیا کہ 25 جہاز پرائیوٹ گندم لے کر آ چکے ہیں اور گندم ملک میں پہنچنا شروع ہو گئی ہے فروری 2024 یعنی 23 فروری 2024 کی یہ بات ہے اور اس میں دوبارہ ایک اجلاس ہوتا ہے اور گندم برامت کرنے کی تاریخ ایک ماہ بڑھا کر 31 مارچ جو ہے وہ کر دی جاتی ہے اور وفاق نے بھی مزید 15 لاکھ ٹن گندم برامت کرنے کی اجازت دے دی جس کے بعد مارچ میں موجودہ حکومت کے وجود میں آنے کے بعد بھی گندم پاکستان میں برامت ہونے کا سلسلہ جو ہے پاکستان سے باہر برامت ہونے کا سلسلہ جو ہے وہ جائے رہا اور اس ٹائم لائن سے یہ پتا چلا کہ نگران حکومت ملک میں گندم کے وافر زخائر ہونے کے باوجود گندم امپورٹ کرتی رہی اور گزشتہ دسمبر میں ہی ان کو بتا دیا گیا تھا کہ ملک میں جی فصل جو ہے بہت اچھی ہوئی لیکن انہوں نے اپنا جو ٹاسک تھا اسے پورا کیا کوئی چیک ان بیلنس نہیں تھا ملک کے اندر زخائر کتنے موجود ہیں کتنی گندم لانی ہے اور پھر ویورز مجھے ہی ایسا لگتا ہے کہ اب یہ کہیں گے کہ جناب غلطی ہوئی حساب کتاب میں اور غلطی کا اب جو اس کا سارے کا سارا برڈن ہے وہ کسان پر ڈال دیا جائے گا اور پھر یہ کچھ ایک پلاننگ یہ کر رہے ہیں میری جو کچھ لوگوں سے بات ہوئی کہ کچھ کسانوں کو یہ اچھی قیمت دے دیں گے اور کچھ جو ہیں یعنی چھوٹا کاسٹکار ہے وہ آپ کو سڑک پر الٹا ہوئے نظر آئے گا ویورز میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ نگران حکومت کی ساری توجہ پی ٹی ایس سے لیول پلینگ فیلڈ چھیننے اور نواز شریف سمیت نون لیگ کو اکوموڈیٹ کرنے پر لگی اور ان کو پوری سپیس فراہم کرنے پر انہوں نے اپنی تمام انرجیز جو ہیں اصرف کی اور اس گندم سکینڈل کی طرف بظاہر کوئی دھیان کسی کا نہیں کیا تو ویورز یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی نگران حکومت اپنی آئینی مدت سے زیادہ اقتدار میں رہے گی تو پھر وہ ایسے فیصلے کرے گی کیونکہ ان کے پاس پاکستان کی عمام کا منڈیٹ نہیں ہوتا اور صرف کچھ شخصیات کا منڈیٹ ہوتا ہے جنہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ ریپورٹ کرتے ہیں اب غلط فیصلے کیے حکومت میں وہ لوگ موجود تھے قانون سازی ہوتی رہی ٹینڈر کھلتے رہے اور نقصان کس کو ہوا پاکستان کو اور عام آدمی کو اور اب ہمیں کتے کی خوراک کے حوالے سے بھاشن دیا جاتا ہے اور کاکر صاحب جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں بچانے والے آ گئے ہیں اور اسی لیے انہیں کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کے حوالے سے جو ہے وہ بتا دیا گیا کہ آپ نہیں جائیں گے اور ہم ان کو دیکھ لیں گے اور ویرز یہ خبریں ریپورٹ ہوئی پاکستان میں پہلے کہا گیا کہ وہ آئیں گے بعد میں فون چھون گئے اور پھر کہہ دیا گیا کہ وہ جو ہے کاکر صاحب اس کمیٹی کے سامنے جو ہے وہ پیش نہیں ہوں گے ویرز یہ تو نقصان آپ نے پہنچا دیا نا کسان کو عام آدمی کو جو آٹا جس کی ضرورت ہے لیکن دوسری طرف اسی قسم کا نقصان جو ہے وہ آئین پاکستان کو پہنچایا جا رہا ہے قاضی صاحب کی ایکسٹینشن اور پاکستان طریقہ انصاف ایک بہت بڑی رکاوٹ ہوگی میں آپ کے سامنے نا ایک جو گیم کھیلی جا رہی ہے اس کا ایک نقشہ رکھ دیتا ہوں قاضی صاحب کی ایکسٹینشن میں بڑی رکاوٹ کون سی ہو سکتی ہے پاکستان طریقہ انصاف کی مقصود نشستوں کا معاملہ ساری گیم جو ہے وہ خراب کر سکتا ہے پاکستان طریقہ انصاف کو سپریم کورٹ سے ریلیف نہیں ملے گا یہ بھی آج کا سوال ہے جو میں آپ کے سامنے اس کا جواب لکھوں گا اور منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ان کے بینچ پر بیٹھنے پر اطراز کیا آنے والا ہے اور قاضی صاحب جو ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ کیا ایک طرح سے ہاتھ کر گئے ہیں یہ بھی میں کو بتا دیتا ہوں اگر پی ٹی آئی کو سپریم کورٹ سے مقصود نشستوں کے معاملے پر ریلیف مل جاتا ہے تو عدالتی اصلاحات فی الحال نہیں ہو سکیں گی جن میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو آئینی ترمیم کی صورت میں ایکسٹینشن ملنا بھی شامل ہے اور وجہ یہی ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاکستان طریقہ انصاف کو مقصود نشستیں نہ دینے اور وہ نشستیں نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں میں بانٹ دینے سے نون لیگ اور حکومتی تحاد میں شامل جماعتوں کے قومی اسمبلی میں کل عراقین دو سو انتیس سے زائد ہو چکے ہیں جو کہ دو تہائی اکسریت کے لیے درکار نمبر سے زیادہ ہے حکومت کو چیف جسٹس کے عہدے کے میاد یعنی اس کو بڑھانے کے لیے تین سال کرنے کے لیے فکس کرنے کے لیے یا سپریم کورڈ ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر پینسٹ سال سے بڑھا کر اٹھ سٹھ سال کرنے کے لیے آئینی ترمیم کرنا ہوگی جس کے لیے دو تہائی اکسریت آپ کے پاس ہاؤس میں ہونا لازمی ہے اب اگر سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کا فیصلہ غلط قرار دیتی ہے اور باکستان دریقے انصاف کو اس کی مقصود نشستیں ایلوٹ کرنے کا حکم جاری کرتی ہے تو حکومتی تحاد میں کم از کم بیس نشستیں کم ہو جائیں گی جو کہ باکستان دریقے انصاف کے کورٹے میں سے ان تمام جماعتوں کو ایلوٹ کی گئی اور اپوزیشن کے تعاون ان کے بغیر حکومت یہ ترمین جو ہے وہ نہیں کر سکتی جس میں عدالتی ریفارمز کا تعلق ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسٹینشن کا معاملہ بھی جو پہلے عدالت کی سطح پر دیکھا جائے گا اور پھر یہ ایکسٹینشن کہیں اور چلی جائے گی اگر سپریم کورٹ الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھتی ہے تو وہ نشستیں حکومتی تحاد میں شامل ہونے کے باعث حکومت کو دو تہائی اکسیت محسر رہے گی اور وہ ترمین کے ذریعے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن جو ہیں وہ دیں گے تو قاضی سب اب دیکھیں گے کہ انہیں ایکسٹینشن ملتی ہے یا پھر واپسی کا راستہ یہ دیکھیں گے سپریم کورٹ ایک تیسا راستہ بھی اختیار کر سکتی ہے کہ وہ مقصود نشستیں پاکستان طریقہ انصاف کو الوٹ نہ کرے اور یہ کہے کہ سنی اتحاد کانسل میں شمولیت کے باعث وہ ان نشستوں کی حق دار نہیں ہے مگر وہ ساتھ ہی الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ غلط قرار دے دے کہ پاکستان طریقہ انصاف کی مقصود نشستیں نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کو الوٹ جو ہیں وہ نہیں ہو سکتی یعنی کہے گی کہ آپ نے ان کو کیوں دی جس طرح سے فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن اور پاکستان نے دیا الیکشن کمیشن میں بھی ایک ممبر نے اکسیتی فیصلے سے اختلاف کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو اور یہ لکھا تھا کہ پاکستان طریقہ انصاف کے حصے کی مقصود نشستیں دوسری جماعتوں کو الوٹ نہیں ہو سکتی وہ خالی تصور کی جائیں گی اور اس تیسری جو آپشن اس وقت موجود ہے اگر اسے استعمال کیا گیا اور اس کے استعمال کرنے کی صورت میں بھی سپریم کورٹ حکومت کو دو تہائی اکسیت سے محروم کر سکتی ہے اس سے پتا ہی چلا کہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کے معاملے میں اس وقت واحد رکاوٹ پاکستان طریقہ انصاف ہے اگر وہ سپریم کورٹ سے مقصود نشستوں کے معاملے پر ریلیف لینے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو ساری گیم اُلٹ جائے گی اور اگر سپریم کورٹ کا تین رکنی بینچ جس میں جسٹس منصور علی شاہ جسٹس اطرم اللہ اور پھر جسٹس محمد علی مظر شامل ہیں یہ مقصود نشست حکومتی تحاد میں برقرار رکھتی ہے تو پھر آئینی ترامین کا راستہ جو ہے وہ صاف ہو جائے گا سپریم کورٹ نے پاکستان طریقہ انصاف کی پٹیشن دو روز پہلے جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کیوں کی اس کا بھی میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ پہلے پی ٹی آئی کی مقصود نشستوں کی پٹیشن کی سماعت آٹھ مئی کو ہونا تھی مگر پھر بعد میں اس تاریخ کو تبدیل کر دیا گیا اور اب یہ سماعت جو ہے وہ آج ہو رہی ہے اور وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ یہ چاہتی ہے کہ یہ معاملہ جلدی اس کو دیکھا جائے چونکہ حکومت نے ججز کی تیناتی کرنے والے جوریشل کمیشن کو یہ بتانا ہے کہ وہ اگلے دو ہفتے میں یہ آئینی ترامین کرنے کا ارادہ رکھتی ہے یا نہیں اور پھر سپریم کورٹ کی کوشش ہوگی کہ باکستان طریقہ انصاف کی پٹیشن کا فیصلہ جو ہے وہ جلدی کیا جائے اور یہ بھی سوال بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ قاضی بینچ پر کیوں نہیں بیٹھے یہ دوسرا موقع ہے کہ باکستان طریقہ انصاف کی کسی پٹیشن کی سماعت کرنے والے بینچ میں قاضی صاحب نہیں بیٹھے اس سے پہلے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے جو سائفر کا جو معاملہ تھا یعنی زمانہ دینے والے بینچ میں بھی قاضی صاحب جو ہیں وہ شامل نہیں ہوئے اور وجہ یہ ہے کہ قاضی پر اب بہت دباؤ ہے کہ وہ باکستان طریقہ انصاف کے خلاف مختلف پٹیشنز میں فیصلہ دینے میں پیش پیش رہے اور عمران خان نے بھی قاضی صاحب پر عدب اعتماد کیا خطوط لکھے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر موجودہ تین رکنی بینچ بھی پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ دیتا ہے تو قاضی صاحب کو یہ کہنے کا موقع مل جائے گا کہ پاکستان طریقہ انصاف محض پروپیگنڈا کر رہی ہے اور اب تو ایک ایسے بینچ نے بھی ان کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ دے دیا جس میں وہ خود جو ہے وہ موجود نہیں تھے لیکن میں آپ کو ایک اور وجہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اگر قاضی صاحب اس بینچ میں بیٹھے ہوتے تو یقین ہے ان کا ووٹ جو ہے وہ ایکسٹینشن کی طرف جانا تھا اور انہوں نے یہ مقصود رشیس نے پاکستان طریقہ انصاف سے یعنی اس فیصلے کو اپہلٹ رکھنا تھا تو پھر ان کے اوپر ڈبل تنقید ہوتی جسٹس منصور علی شاہ پر اعتراض ہو سکتا ہے یہ سوال نا آج سوشل میڈیا پر اور کچھ لوگ جو ہیں بار بار اس پر بات کر رہے ہیں کل یعنی جو آج سماعت ہو رہی ہے یہ پہلی سماعت ہوگی اور حکومت یا الیکشن کمیشن جسٹس منصور علی شاہ کے بینچ میں موجودگی کے حوالے سے یہ اعتراض کر سکتی ہے کہ کیونکہ وہ اگلے نامزد چیف جسٹس ہیں اور مقصود نشستوں کا معاملہ تیہ ہونے سے ان کے چیف جسٹس اس سال اکتوبر میں بننے یا دو سال بعد بننے میں کی جو صورتحال ہے وہ واضح ہوگی مفادات کا ٹکراؤ ہے تو لہٰذا وہ اپنے آپ کو اس بینچ سے جو ہیں الگ کر لیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جسٹس منصور خود اس نکتے کی بنیاد پر اپنے آپ کو اس بینچ سے جو ہیں الگ کر دیں اور پھر اس آپ کو یہ خبر یہ بھی دے دوں کہ نو مئی کے حوالے سے پاکستان دریقے انصاف بھرپور قسم کی تیاریاں کر رہی ہے اور لاسٹ جو ملاقات ہوئی کہ قائدین کی جیل میں خان صاحب سے تو انہوں نے جو ہدایت ہیں وہ جاری کی ہیں اور اطلاع دورز یہ ہے کہ عمران خان کی ہدایت کے مطابق ایک منصوبہ تیار کیا گیا ہے اور ہر صوبائی اسمبلی کے حلقے میں مقامی قائدین اور ٹکٹ ہولڈرز جو ہیں وہ احتجاجی ریالیاں نکالیں گے اور اس کی بقاعدہ ریپورٹ جو ہے وہ تیار کی جائے گی اور بعد میں خان صاحب کے سامنے اس ریپورٹ کو رکھا جائے گا کہ کس نے کتنا جو ہے وہ زور لگایا پاکستان تحریک انصاف کے دفاتر کے اندر خصوصی تقاریب کا تمام کیا گیا ہے اور پھر پاکستان اور تحریک انصاف کے جھنڈے لے رائے جائیں گے اور یہ سب کچھ جو ہے وہ نو مئی کے دن کیا جائے گا اور پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے جی کہ ریلیاں نکالی جائیں اور عمران خان کی تصویر والی جو ریلی ہو یعنی پلے کارٹس آپ نے اٹھائے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ قیدی نمبر 804 بڑا واضح آپ نے اس کے اندر لکھنا ہے اور اپنی جو سٹریٹ پریزنس ہے اسے بقائدہ طور پر دکھانا ہے میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ آج جو ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے رات دس وجہ پاکستان کے دس وجہ آن لائن ایک جلسے کا بھی تمام کر رہی ہے جس میں جو لیڈرشپ ہے وہ خطاب کرے گی یہ شو تھا آج کا ہمارا اپنے کمیٹ ضرور بھیجئے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اجازت دیجئے